آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ اتنی شارٹ نوٹس میں ایس ایم سی آئے اور ہمیں آج اس لیے پریس کانفرنس بلائی کہ جو یہاں پہ ایرگلر چیز ہوتی ہے ایس ایم سی میں آج اس کا تھوڑا بہت کھلاسہ ہو جو یہاں پہ منصفل کورپریشن ایکٹی کی وائیلیشن ہو رہی ہے لوگوں کو حراس کیا جا رہا ہے اس کے رگارڈنگ جو ہم آپ کو آج جو پہلے میں جو ڈرائیو آنکی ہے جو ہم مسترد کرتے ہیں ایک ہی زبان ہو کے جو ہمارے کورپریٹر سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم کمیشنر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی موڈیفکیشن کیجئے اس کا ایسی کوئی ڈرائیو نہیں ہوگی ان لوگوں کو پرسو سے مجھے بہت فون آ رہے ہیں لوگوں کے جو وہاں پہ بستے ہیں جن کا business establishment وہاں پہ ہیں وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں اس چیز سے ایسی کوئی ڈرائیو نہیں ہونے والی ہے اگر دودھ گنگا پہ کوئی ڈرائیو ہوگی بھی وہ یہاں کے revenue department کو دیکھنی ہے ہمارا mandate یہ نہیں ہے نہ ہمارے کمیشنر کا یہ mandate ہے اور نہ کسی کو اس نے powers delegate کیا ہے اس لیے کہ آپ notice نکالیے اور وہاں پہ encroachment ہٹائیے ان کا mandate یہ ہے کہ اگر footpath پہ کہیں encroachment ہو وہ ہٹائی نہیں ہے ہمیں revenue سے کوئی ڈرائیو نہیں ہے revenue department کیسے encroachment ہٹائے گا کیسے illegal land کو retrieve کرے گا وہ ان کا کام ہے ہمارے پاس وہ powers delegate نہیں ہوئے میں پرسو حیران ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ شاید government نے دودھ گنگا کے لیے کسی نئے ڈی سی کو یہاں پہ تائی نہ کیا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ power sub delegation نہیں ہے جو government نے power delegate نہیں کیے ہیں اس قسم کے اقتدامات اٹھاتے ہیں یہ افسوس ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ قانون کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان افسوسوں کے خلاف کاروائیہ نہیں ہوتی ہے ان افسوسوں کو اوپر پوچھتے نہیں ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ smc کا ویزٹ نہ کریں ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا ان کو یہ آپ کے ذریعے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم smc اس کاروائی میں نہ ملوست تھے نہ ہے straight land retrieve کرنا government نے delegate power کی ہے ہر ایک district میں اپنے اپنے ڈی سیز کو ہمارے commissioner کو وہ powers نہیں ہے یہ جو انہوں نے public notice نکالی تھی یہ ہمارے section section 40 sub section 3 class 1 کی violation ہے آپ دیکھئے جو ہمارے honorable home minister ہے انڈیا کے انہوں نے government ڈیزٹ شائع کیا تھا بھی پانچ اکتوبر 2020 کو یہ اس کی copy ہے اس میں بازدابتہ ہمارے جو section ہے ادھر قانون ہے smc کے اس میں بازدابتہ amendment ہوئی کہیں کا قوانین میں اس میں یہ بھی ایک section ہے کہ جہاں یہ policy discuss کرنے ہوگی کوئی policy matter ہوگا وہ یہاں کی جو elected body ہے وہ decide کرے گی پہلے میں اپنے commissioner کو بولنا چاہوں گا ان کو smc سری نگر municipal corporation کی definition پتہ نہیں ہے کہ corporation کس چیز کو بولتے ہیں اور میں یہاں پہ کیا کرنے آیا ہوں he is subordinate to this corporation corporation کا مطلب commissioner smc نہیں ہے یہاں کی administration نہیں ہے corporation کا مطلب ہے یہاں کی elected body جن لوگوں نے یہاں پہ election لڑے ہیں جو یہاں پہ elected ہو کے آیا ہے corporation کا یہی مطلب ہے اور سرکار نے اسے municipal corporation میں act میں ہمیں assist کرنے کے لیے بھیجا ہے جو ہم یہاں پہ decision لے گئے وہ implement کرنے کے لیے یہاں پہ commissioner آئے ہیں ان کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے انہوں نے section 40 subsection 3 class 1 کی violation کی ہے ایک اور اس نے public notice نکالی تھی جو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ internet stable وغیرہ ہے ان کو بھی ایک public notice جاری کی گئی تھی کہ وہ underground کرے مگر بھائی صاحب یہ policy matters ہیں آپ کیوں لوگوں کو حلاثہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے hospitals میں internet چل رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جو ہمارے مگر فائدہ نہیں ہے آپ پہلے policy تو لائیے کرنا کیا ہے ان کو time تو دیجئے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نوٹ سے ایک corruption کی طرف جا رہی ہے میں تمام لوگوں جو اسے ملسلک ہے ان سے یہ کرتا ہوں کہ وہ اس لیے corporation کا رکھ نہ کرے یہاں پہ visit نہ کرے رہی دوسری بات ہماری یہاں پہ council نہیں لگتی ہے پچھے کہیں مہینوں سے یہاں پہ council کا سیشن نہیں لگا ہے جو ہمارا mandatory حق ہے یہاں پہ council کرنے کا اور act میں یہ بات وضاحت تقریباً ستھر پرسنٹ فانڈز جو ہے لیپس ہوئے ہیں منصفل corporation کی کیونکہ لیپس اس لیے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی policy نہیں ہے یہاں پہ میئر کا functional جو آفس ہے وہ dysfunctional ہے وہ کبھی corporation آتے نہیں ہے executive committee یہاں پہ ڈو ہزار بائیس جون اٹھارہ کو بند ہوئی ہے اس کا بھی election نہیں ہوایا آپ بتائیں اگر شہر میں کوئی کام کرنا ہو ہمیں کسی جگہ فانڈز ریلیز کرنے ہو کرے گا کون ایکٹ میں تو mandatory یہ لکھا ہے کہ یہ باز جابتہ executive committee کو mandate ہے اس پہ کون approval دے گا یہاں پہ ناکرنٹس پہ sign key ہیں یہ افسوس کی بات ہے میں اپنے شہریوں سے بھی استدعہ کرتا ہوں جو یہاں پہ روز جن کا آنا جانا ہے وہ اپنے جو lanes by lanes ہیں علاقے کے مسئلے لے کے آتے ہیں میں ان سے بھی استدعہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ اپنا وقت ضائع مت کیجئے آپ کے جو یہاں آنے تک کا کرایا لگتا ہے آپ کا time waste جو ہوتا ہے آپ یہاں visit نہ کرے آپ کے علاقے میں local representative ہے اگر کوئی کام بھی ہو آپ اس کو بولیے پھرحال یہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ development شہر میں ہو رہی ہے سری نگل municipal corporation بتایا کہ ہم نے پچھلے سال کے جو ہمارے پاس پینسہ آیا تھا ہم نے 70% لیپس کر دیئے وہ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی policy decision نہیں لیا جا رہا ہے یہاں پہ municipal corporation act کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے خالی violation ہو رہی ہے قانون کی آپ کی وساطت سے میں سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہے جو اس smart city کے chairman ہے ہمارے ڈیوکام صاحب انہوں نے حالی میں join کیا یہاں پہ نئے ڈیوکام کی تائیناتی ہوئی میں ان سے بھی استدعہ کرتا ہوں جو یہاں پہ smart city کے کام چل رہے ہیں ان میں شدت آنی چاہیے ان میں double shift میں کام ہونا چاہیے تاکہ لوگ سفر نہ کرے یہاں پہ جو g20 کی میٹنگ ہونے والی ہے میں 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 چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے project ہاتھ میں لیے ہے اس کا فاسٹ ٹریک بنیاد پہ کام ہونا چاہیے اور اپریل کے انڈ تک وہ کام complete ہونے چاہیے وہ یہ چیزیں انشور کرے کیونکہ لوگوں کو بہت سی دکتیں ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہو گا یہاں دیو میں کام نہیں ہوتے تھے وہ اس لیے ہوتے تھے ہمارے یہاں کام چھ مہنے سات مہنے آٹھ مہنے ہوتے تھے سردیو کے مہنے میں کام نہیں ہوتے تھے آج آپ دیکھیں کہ municipal corporation اس چیز سے abuse ہو رہی ہے smart city کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا smart city سے کوئی صفائی کرمچارے کتنے علاقوں میں جاتے ہیں صفائی کرتے ہیں چاہے شہر میں کتنے پرسنٹ صفائی ہوتے ہیں وہ ہمارے صفائی کرمچاری صبح صویرے کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ تین مہینوں سے کہیں جو ہمارے ملازم ہے ستر پرسنٹ ملازم کی تنکھائیں نہیں ہیں کرنا ہے کسی بھی جگہ جو بھی ڈرائی ہوگی ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں یہ ہمارے سیکشن کی وائلیشن ہے سرکار ان کو کیوں نہیں پوچھتی ہے کہ آپ لوگ اس میں دخل اندازی کیوں کرتے ہیں جب ہمارا mandate آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو کورپریٹر سے وہ الگ الگ بکھے ہوئے یہ جو آپ allegations میر صاحب پہ یا پھر اسپیشلی جو آپ پڑھا رہے یہ صرف آپ کے گروپ کو یہ پریشانی ہے یہ محسوس کریں یا باقی جو کورپریٹر سے سب کورپریٹر سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں democratic process کے ذریعے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر ہمیشہ ہم دیکھیں کہ جو بھی press conference کریں وہ کہہ رہے کہ یہاں کے افسر ہے جو یہاں کی administration کہ ایسے orders نکالنا ان افسروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے کیا گورنمنٹ انتظام یہاں چھوپ کیوں ہیں اگر انہوں نے لوگوں کو unnecessary حراس کیا اور یہ بات یہ چند کارپریٹر سے نہیں ہے میر صاحب آپ کو آپ سب کوئی personal چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ سب ہی کارپریٹر سے آپ پوچھئے دیکھیں نو کانفیڈنس موشن کی الگ ایک بات ہے اس میں جو ہمارا قورن دیا گیا ہے اگر ہم ابھی سبمنٹ بھی کریں گے ان افسروں کے پاس بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں انٹرٹین ہوگی ہم نے یہاں پہ کاؤنسل کے لیے یہاں کے سیکٹری کو بعض ضابطہ طور پر تحریری لکھا ہے کہ یہاں پہ سیشن کو کنوین کیا جائے جہاں پہ ہم لوگوں کی بات رکھیں ان لوگوں نے اس چیز کی نوٹیفیکیشن نہیں لکھا لی کیونکہ وہ جو کاؤنسل کا مینڈیٹ ہے وہ جو ایگزیکٹیو کمیٹی کا مینڈیٹ ہے یہاں کے ہم اسی لیے میر صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں جس طرح سے کچھ دنوں پہلے ہاں پر جو دھوڑ گمک جنگا میں جو ڈوبارشن رائے گی تھی آیا جیتنا بھی تھا تو اس سے مہنے جو ہے پہلے تو نوٹسز بیجی گئی تھی جس طرح سے وہاں پر روکسٹ ہوئے جی فیز ہوگی تو یا ایمیٹمنٹ وہ یہاں کے ہوم منشٹر نے ایمیٹمنٹ کر کے لوگ انہیں اس چیز کی بھی وائلیشن کیے اس میں بہت زیادہ یہ لکھایا کہ جو بھی پالسی میٹرز یہاں پہ ہوں گے یا تو وہ یہاں کی کاؤنسل کرے گی یا یہاں کی الیکٹڈ جو سٹینڈن کمیٹی ہے ایگزیکٹیو کمیٹی وہ کرے گی اگر میر صاحب نے پرسو دوند گنگا بیان دیا ان کو چاہیے تھا کہ وہ کمیشنر سے کمیشنر یہ کہا کہ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں ہم پورے کشمیر کے عوام سے معافی مانگے گئے اگر کمیشنر نے کانونی جو کانون بولتا ہے جو ہمیں کتاب دی گئی ہے کانون کی منصفل کورپرشن ایکٹ دوہزار اگر کمیشنر صاحب نے اس چیز کی وائلیشن کرنا ہو جہاں پہ ہمارا جوریڈکشن آتا ہے وہ ضروری یہاں کے کاؤنسل کو پورا کرنا ہے اس میں کانکرنس یہاں کے ہاؤس کی چاہیے ہی چاہیے آپ لوگ ایکٹ پڑھئے مجھے پہلے حیرانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ کمیشنر تائینات ہوئے پہلے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی کہ جو ملک کا سیکنڈ ٹاپ پر آئی ایس افسر ہے وہ یہاں پہ کمیشنر تائینات ہوا ہے مگر آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس کو مجھے لگتا ہے اس کو علمیت ہی نہیں ہے ایکٹ کے بارے میں کانون یہ جانتے ہی نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے کورپریٹر ہیں ان کو بکو بھی ان سے زیادہ معلومات ہے منسپل کورپریشن ایکٹ کی اگر ان کو معلومات ہوتی کانون کی وائلیشن نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہاں کے ڈی سیز اور ڈیوکام کو یہ ہدایت دیے کہ وہ سٹریٹ لیٹ کو ریٹریو کرے جو بھی وہاں پہ انکوروزمٹ ہٹائی نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہے پرمیسا آپ کی سوال آپ کی پریس کانون سے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ یہ چیزیں ایڈرس ہونی چاہیے یہ بہت ساری سے پہلے بھی آپ کی پریس کانفرنس ہونا کرشن پڑھے ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا تو کل ملا کے جو کورپریٹر سے کیا لہی عمل ہوگا سٹریٹی جی گیا ہوگی دیکھیں ہم نے یہاں پہ پہلے بھی پریس کانفرنس ہوئی جو یہاں پہ ہمارا یہاں پہ ایک ڈانچہ بنا ہے اس ڈانچے کا ہم نے نام رکھا ہے اس لیے نگر کورپریٹر سرینڈ انہوں نے بھی پریس کانفرنس سے دی ہے وہ بھی بولتے ہیں اس کے خلاف یہاں پہ جو منصفل کورپریٹر ایکٹ کے حساب سے کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں میں میر صاحب کو اس چیز کے لیے نشانہ نہیں بنا رہا ہوں میں اس چیز کے لیے بولڈ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے ڈنگ سے آپ دیکھئے اگر کوئی بھی پلان ہمیں کرنا ہے سرکر کو بھی پلان بیجنے ہیں فنڈس کے لیے اگر ہم سرکر کو وقت پہ وہ پلان نہیں بیجیں گے یہاں پہ ڈسکس نہیں ہوں کہ سرکر ہمیں پیسہ کا ایسے دی جب ان کے پاس وقت پہ یہاں کے پلان نہیں پہنچیں گے تو فنڈس کیسے ریلیس ہوں گے اور شاہر میں ترکی کیسے ہو